جی میں سجاد حسین شاہ آپ کو اپنے چینل دبائی ڈرائیور 5.2 میں خوش شامدید کہتا ہوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن لوگوں کی نظر کمزور ہے اگر وہ ٹریلر ڈرائیور کا لیسنس لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا پرسیجر ہوگا دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ بھی جن کی ایج زیادہ ہے یہ بھی ہمیں کمنٹس میں سوال آیا تھا تو کیا وہ لیسنس لے سکتے ہیں کہ نہیں آج کی ہماری ویڈیو اسی ٹاپک کے گھومے گی اگر آپ کو چینل اچھا لگے معلومات اچھی لگے ویڈیو اچھی لگے تو لائک آپ کا حق بنتا ہے ادر وائز آپ ڈس لائک کر کے اس چینل سے جا سکتے ہیں ست بسم اللہ جی آئے نو جتنے بھی ساڑے پاکستانی پنجابی ویر نو اور سسری کال سارے انڈیا تھے پنجاب تھے میتر اور سردار کیونکہ ہمارا چینل بھی انہی لوگوں کے جو ہے ریلیٹیو ہے انہی کی معلومات کے لیے ہیں اور اس چینل میں آپ کو تقریبا دبائی کی ویزے سے لے کے اور اس کے بعد ڈریونگ لیسنس اور ڈریونگ میں کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں اور ڈریونگ آپ لیسنس کیسے لیتے ہیں یہ ساری معلومات اس چینل میں آپ کو مل جائیں گی اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم معلومات جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے آپ ناظرین تک پہنچائیں تاکہ آپ لوگ فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو سکے مختلف ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ اکثر جن لوگوں کے پاس لیسنس نہیں ہوتا اور وہ ہمیں کہتے ہیں بار بار کہ آپ ہمیں ٹرانسپورٹ کا ویزا لے دیجئے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہے اس سے کئی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ کچھ ٹرانسپورٹ کی رسٹکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ویزا نہیں ملتا لیکن فری لانس ویزا جو ہے وہ آپ کو ملتا رہتا ہے اور مل جائے گا جن لوگوں کی نظر کمزور ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے ہی آپ ویزا لیتے ہیں آپ کا ایمپلائیمنٹ آئی ڈی کارڈ ایمریٹس آئی ڈی کارڈ بن جاتا ہے ایمریٹس آئی ڈی کارڈ بننے کے بعد جو پہلا پروسس ہوتا ہے لیسنس کی فائل اوپن ہونے سے پہلے وہ ہوتا ہے آئی ٹیسٹ آئی ٹیسٹ کے لیے آپ کسی بھی ہسپیٹل میں جا سکتے ہیں یا جو بھی اس سٹیٹ کی ریکمنڈڈ شاپس ہیں کلینکس ہیں میڈیکل سٹور ہیں وہاں سے آپ آئی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جیسے ہی آپ آئی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کو وہیں پہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی نظر کتنی کمزور ہے نزدیک کی ہے یا دور کی ہے اس اصحاب سے پھر وہ آپ کو گلاسز ریکمنڈ کر دیتے ہیں جب بھی وہ گلاسز ریکمنڈ کریں گے تو وہ ہی آپ جو میڈیکل رپورٹ ہوگی آپ کی آئی ٹیسٹ کی وہ آپ سکول میں داخل کروائیں گے اور آپ کے فائل اوپن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جائے گی جتنا بھی پرسس لیسنس لینے کا ہے لیسنس کے دوران کلاسز کے دوران ایون کہ آپ لیسنس جب لے بھی لیں گے تب بھی آپ کو پھر وہ گلاسز پہننی پڑے گی لیسنس لینے کے بعد جیسے ہی آپ کو لیسنس آپ کے ہاتھ میں ملے گا تو اس کے اوپر آٹی اے جو ہے یونیٹڈ ارب امارات کی جو پولیس ہیں وہ منشن کر دے گی کہ آپ ڈرائونگ ویڈاوٹ گلاسز نہیں کر سکتے آپ کو گلاسز آلویز ویئر کرنی پڑے گی تو جیسے ہی آپ ڈرائونگ کریں گے تو آپ کی گلاسز آپ کی آنکھوں پہ ہونی چاہیے اگر جو لوگ ڈرائونگ کر رہے ہیں اور انہیں گلاسز ریکمنڈڈ ہیں ان کے لیسنس پہ لکھی ہوئی ہیں اور انہیں نے وہ گلاسز نہیں پہنی تو اس صورت میں انہیں فائن ہوتا ہے اب فائن کتنا ہوتا ہے یہ کم از کم پانچ سو دیرم ہوتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن پانچ سو دیرم اس کا فائن آپ کو ضرور ملے گا تو لہذا جنہیں گلاسز ریکمنڈ کی ہوئی ہیں وہ گلاسز کا استعمال ضرور کریں ڈرائونگ کے دوران بہت سے لوگ اگزمپل ہمارے سامنے ہیں وہ لوگ ڈرائونگ کے دوران ضرور گلاسز پہنتے ہیں اس کے علاوہ پھر وہ اتار بھی دیتے ہیں آلویس نہیں پہنتے لیکن ڈرائونگ کے دوران وہ ضرور پہنتے ہیں تو گلاسز کوئی پرابلم نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی کوئی اس کی جو ہے وہ پبندی نہیں ہے اس کے ساتھ آپ لیسنس لے سکتے ہیں وہ آپ کے لیسنس کے دنمیان کوئی رکاوٹ نہیں بنائے گی ہاں گلاسز آپ پہن کے باقی آپ ڈرائونگ کر سکتے ہیں اسی طرح ایج کے بارے میں ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم اوور ایج ہو گئے ہیں تو کیا اوور ایج کو لیسنس مل سکتا ہے جی دیکھئے جیسے ہی اس کی جو ایج ہے ٹرالا ڈرائیور کی وہ کم اس کم ٹونٹی ون ائر کا ہونا ضروری ہے ٹونٹی ون ائر جیسے ہی آپ کی ایج ہو جائے گی آپ جو ہے وہ ٹرالا کا لیسنس جو ڈرائونگ لیسنس نبائی کی کیٹیگری چار آتی ہے اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ کب تک ہے یہ تقریباً جو ہے ایکزیکٹ فگر جو ہے وہ نہیں ہے لیکن کیونکہ آگے آپ کے جو ہے دوبائی کا سٹے بھی کاؤنٹ ہوتا ہے پھر آپ کا جو کام ہے جس جگہ پہ کر رہے ہیں تو وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے اور آپ ففٹی فائف ائر تک جو ہے وہ لیسنس لے سکتے ہیں ففٹی فائف ائر جو ہے کیونکہ جب آپ لیسنس لیں گے تو آپ کو پانچ سال کا لیسن بنا دیا جائے گا سکسٹی ائر کے بعد ویسے بھی جو ہے وہ ویزا بھی کم لگتا ہے کچھ خاص پالیسی یا کچھ خاص کیٹیگریز آتی ہیں جس میں ویزا لگتا ہے ادروائز ویزا نہیں لگتا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ سکسٹی ائر جو ہے وہ اب ریٹائرمنٹ کی ایج ہے تو ففٹی فائف ائر تک آپ جو ہے وہ لیسنس اپلائی کر سکتے ہیں اور لیسنس اپنا بنوا سکتے ہیں اور جو لوگ بھی ففٹی کے ائر آنڈ ہیں فورٹی کے ائر آنڈ ہیں وہ بہ آسانی جا کے اپلائی کر لیجئے اور انہیں لیسنس جو ہے وہ مل جائے گا کوئی پرابلم نہیں آئے گی ہمیشہ کی طرح ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے آپ جہاں بھی رہے ہیں اور خاص طور پر جو لوگ لیسنس لے رہے ہیں ان کے لیے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں کامیاب کرے تاکہ وہ ایک کامیاب گھر کی سپورٹ کر سکیں اور اپنا جو ہے گھر کا نظام چلا سکیں اور اپنا روزگار چلا سکیں اس سے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت اس پیغام کے ساتھ کہ کوئی بھی نیکی کا کام کر دیجئے اگر آپ دنیا فانی سے چلے بھی جائیں تو وہ کام آپ کے پیچھے صدقہ جاریہ کے طور پر سواب آپ کو ملتا رہے ہیں ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ